جی السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج سے انشاءاللہ ہم اپنی ایک نئی سیریز کو سٹارٹ کرنے والے ہیں سیریز کا نام جیسا کہ آپ نے نیچے ٹائٹل میں پڑھ ہی لیا ہے اور میں نے یہاں بھئی منچن کر دیا سیریز کا نام ہے فائنانشل ایڈیوکیشن سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے کیوں ضرورت پڑھی اس سیریز کو سٹارٹ کرنے کے آپ میں سے جو لوگ مجھے کافی ٹائم سے جانتے ہیں تو مجھے میسیجز آتے ہیں کہ سر آپ اپنی نیکس ویڈیو کا اپلوڈ کر رہے ہیں یا سر آپ کی ویڈیو کی قوانٹیٹی بہت کام ہوتی ہے آپ کی نیو ویڈیو کا باہر یہ ہے تو میں اپنی پوری کوشش کرتا تھا کہ یار میں جتنا جلدی ہو سے کہ اپنی نیکس ویڈیو کو اپلوڈ کروں اور جیسا کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو پتہ گئے کہ میرا صرف یہ یوٹیوب پر ویڈیوز اپلوڈ کرنے کا کام نہیں ہے مجھے بیسیکلی اپنے بزنسز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے ان کو بھی ٹائم دینا ہے ریگولر بیسیز پہ کانٹینیوسلی بیسیز پہ تو جیسے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے میسیجز زیادہ ہوتے گئے آپ لوگوں کا پیار ہے اس چیز کی میں بہت ویلیو کرتا ہوں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں اس چیز کی دل سے بہت بہت شکریہ لیکن میسیجز بڑھنے کے ساتھ ساتھ میں نے سوچا کہ اس چیز کا کوئی نہ کوئی حل تو مجھے ضرور نکالنا ہوگا دیفینیٹلی کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا ہوگا مجھے تاکہ میں اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کر سکوں اور زیادہ ناس ہی کم سے کم کم سے کم ہفتے میں ایک ویڈیو تو میں اپنی اپلوڈ تو کیا کروں لیکن سوچنے کے بعد کافی ٹائم لگا مجھے اور سوچنے کے بعد میں نے سوچا کہ ویڈیوز کی بجائے میں اپنی ایک سیریز کو سٹارٹ کر دیتا ہوں اس سیریز میں ہم لوگ شیئر کیا کریں گے بزنس سے ریلیٹڈ باتیں کیجول بات ہوا کرے گی کوئی سپیسیفک ٹاپک نہیں ہوا کرے گا یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی سپیسیفک ٹاپک نہیں ہوا کرے گا جیسے کہ ہم ٹائم مینجمنٹ پر ایک ویڈیو بناتے ہیں اور اس پر ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے بات ہوتے ہیں لیکن یہ جو سیریز ہوں گی اور اس سیریز میں ہماری جو بھی اپیسوڈ ہوں گی ان میں ہمارا کوئی سپیسیفک ٹاپک نہیں ہوگا ان میں لیندھی سیریز ہوں گی لیندھی اپیسوڈ ہوں گی آدھے گھنڈے کی پونے گھنڈے کی ایک گھنڈے کی اپیسوڈ ہوں گی اور اس میں ہم صرف نوربلی کیجول وی میں بزنس ریلیٹڈ بات کیا کریں گے ٹھیک ہو گیا اور اس سیریز کی جو اپیسوڈ ہوں گی انہیں دیکھیں گے کون لوگ بلکل بات یہ کہ انہیں دیکھیں گے کون لوگ انہیں وہ لوگ دیکھیں گے جو اپنی لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں انہیں دیکھیں گے وہ لوگ جو اپنی لائف میں زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں بہت زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں کہہ لو کہ منیمم منیمم اپنی لائف میں ملینئر بننا چاہتے ہیں وہ لوگ ان ویڈیوز کو دیکھا کریں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ اپنی لائف میں کامیات بھی ہر شخص چاہتا ہے ہر شخص چاہتا ہے کہ میں زیادہ زیادہ پیسہ کماؤں میں امیر ہو جاؤں یا اپنی لائف کو فانانچلی سٹیبل کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کچھ چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے چیزیں کونسی ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ اپنا انویسٹ کرنا پڑے گا دیکھیں دنیا میں کوئی بھی چیز فری میں نہیں ملتی آپ کو کچھ بھی اس دنیا میں فری میں نہیں ملتا ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے اس سے ریلیٹن میں نے ایک ویڈیو بھی بنایی تھی ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے آپ کو وہ قیمت ادا کرنا پڑتی ہے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ دنیا کی سب سے safe and secure investment کونسی ہے لائک اردو میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ ایسی کونسی investment ہے جو آپ کی 100% safe and secure ہے کہ آپ investment کر دیتے ہو اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کو 0.00001% بھی آپ کو اس چیز کا شک بھی نہیں ہے کہ آپ کی investment میں آپ کو نقصان ہوگا ایسی کونسی investment مجھے پتہ ہیں ایسی کوئی investment ہے دنیا میں میری خیال سے تو ایسی کوئی بھی investment نہیں ہے لیکن ایک investment ایسی ہے کہ جو آپ کر لیتے ہو اور اس کو کرنے کے بعد آپ اپنے ذہن سے نکال دو کہ آپ کو کبھی نقصان ہو سکتا ہے اور اس investment کا 100% آپ کو اس investment کا return بھی آتا ہے ہے نا مجھے کی investment وہ investment کونسی ہے میں آپ کو یہاں پہ لکھ کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لکھ بھی لیں اور اپنے ذہن میں بھی رکھ لیں اس چیز کو وہ ہے investment وہ investment جو آپ خود پہ کرتے ہیں میری رائٹنگ کو تھوڑا سیکھ نوڈ کیجیگا اس چیز کو میں پہلے معذرات کر لیتا ہوں یہ وہ investment ہے جو آپ کر لیتے ہیں اور کرنے کے بعد آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا اور اس کی 100% return آتا ہی آتا ہے اب اس investment میں کیا آتا ہے آپ کا time ہو سکتا ہے آپ time invest کرتے ہیں یا آپ پیسہ invest کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ہیں اب دیکھیں میں یہاں پہ یہ سکھانے کا آپ سے پیسہ تو کوئی چارج کر نہیں رہا ٹھیک ہے منی تو آپ سے کوئی چارج نہیں کر رہا لیکن آپ کو time consume کرنا پڑتا ہے اور اس ویڈیو کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس ویڈیو کو دیکھیں گے کون لوگ ان ویڈیوز کو کون لوگ دیکھیں گے وہ لوگ دیکھیں گے جو اپنی life میں کچھ کرنا چاہتے ہیں کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں دیکھیں پیسہ کمانے سے مطلب اگر میں یہاں پہ کوئی word use کرتا ہوں کہ یہاں جو شخص پیسہ کمانا چاہتا ہے پیسہ کمانے سے مطلب میرا وہ نہیں ہے کہ یار آپ کے kitchen money kitchen money تو یار دیکھیں ایک مزدور ہے وہ بچارہ مزدوری کرتا ہے سارا دن وہ بھی کمانت ہے kitchen money تو یار ایک ready لگانے والا بھی کمانت ہے یہاں پہ ہمارا مطلب kitchen money سے نہیں ہے یہاں پہ ہمارا مطلب ہے کہ یار آپ اپنی life میں کم سے کم کم سے کم millionaire ضرور بنے تو جو بھی ہمارا knowledge ہوگا یہ اس سے related ہوگا اور ذہن میں یہ بھی بات رکھیے گا کہ آپ کو کم سے کم اپنے mind کو اتنا broad رکھنا ہے اتنا broad رکھ کے ان باتوں کو سننا ہے ان باتوں کو سمجھنا ہے اور سمجھنے کے بعد اپنی life میں apply کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ یار یہ جتنا بھی knowledge ہے وہ اس شخص کے لیے جو کم سے کم اپنی life میں millionaire تو ضرور بننا چاہتا ہے ٹھیک ہوگا یہ بات اب یہ دیکھیں کہ یہ وہ investment ہے جو آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں دے گی لوگ کہتے ہیں کہ یار property میں invest کر دیں اگر آپ نے long term کے لیے investment کرنی ہے تو آپ کسی property میں کر دیں land میں کر دیں زمین میں investment کر دیں اسے کیا ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی وہ زمین کی value اس property کی value بڑھ جاتی ہے اور آپ کو نقصان نہیں ہوتا اور آپ کو فائدہ ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے یہ بات بالکل سچا ہے لیکن ادھر بھی 100% safe and secure investment نہیں ہے property میں land میں بھی لوگوں کو نقصان ہو جاتا ہے لیکن یہ وہ واحد ایسی investment ہے جو آپ کی 100% safe بھی ہے safe بھی ہے اور secure بھی ہے secure بھی ہے 100% safe and secure investment یہ ہے جو آپ اپنے آپ پہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں یہاں پہ آپ کو میں یہی بات آپ کو ایک دوسری example کے طور پہ بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اگر یہی ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اگر اسی ویڈیو کا میں آپ سے چلو زیادہ ناسی لاکھ روپیہ ناسی ایک ہزار پہ ابھی charge کرنا سٹارٹ کر دوں تو مجھے پتا ہے چند لوگ ہیں ہنڈرڈ میرے سے کہہ لو کہ 2% یا 3% لوگ آئیں گے جو اس چیز کو دیکھنا پسند کریں گے لیکن میں آپ کو free of cost میں یہاں پہ share کروں تا کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنے زیادہ لوگوں کو ہو سکے ہماری یوتھ میں جتنے زیادہ لوگوں کو ہو سکے اس چیز کا financial educate کیا جا سکے انہیں اس چیز کے بارے میں پتا ہو سکے کیونکہ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ان کے پاس definitely کوئی نہ کوئی ایسی چیز تو ضرور ہے کوئی نہ کوئی ایسا mindset تو ضرور ہے جو ہم لوگوں کے پاس ہیں باقی لوگوں کے پاس نہیں ہیں جو اتنے successful نہیں ہو سکے تو ہمارا مطلب ہے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنے زیادہ لوگوں کو ہو سکے اس چیز سے related ہم educate کر سکے جو ہم نے اپنے business سے سیکھی ہے وہ ہم ہم انہیں سکھا سکیں یا جو ہم نے پڑھ کے سیکھی ہے وہ ہم آگے اسے deliver کر سکیں جیسے کہ میں پہلے بھی بتاتا ہوتا ہوں کہ knowledge share is equal to knowledge square کہ جو knowledge آپ share کر دیتی ہو آپ کا knowledge double ہو جاتا ہے اور میں آپ لوگوں سے بھی اس کے response میں میں آپ لوگوں سے یہی چاہتا ہوں کہ آپ کو جو knowledge میں share کر رہا ہوں آپ اسے آگے share کریں آپ بانتی ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور یہ ایک گھنڈے کی ایک گھنڈے کی ویڈیو میں جتنی بھی میں بات کرتا ہوں ساری آپ کو understand ہو سکیں ایسا نہیں ہوتا ہے اس میں ہو سکتے چند باتیں آپ کو مل جائیں پوری ویڈیو کے دوران جو آپ کی life کو change کر دیں جو آپ کی mindset کو change کر دیں جو آپ کی mentality کو change کر دیں کیونکہ میں آپ کو اپنا ایک personal experience بتاتا ہوں میں book reading نہیں کیا گھر مجھے پتا بھی نہیں تھا کیا مجھے کرنا بھی نہیں تھی آتی اور میں نے کبھی اس کے پڑھی رہی کم سے کم 5 6 ماں وہ book پڑھی رہی ایک time ایسا آیا ایک دن ایسا آیا کہ میں بھوک نکالی اور اس کا پہلا پیج پڑھنا سٹارٹ کیا وہ دن تھا آج کا دن میں کبھی book reading نہیں چھوڑتا چاہے مجھے مرضی stress ہو چاہے میں طبیعت بھی میری upset ہو یا کچھ بھی ہو میں اپنی book reading ضرور continue کرتا ہوں جس دن میں book reading نہیں کرتا اس دن مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کیونکہ ہوتا یہ ہی ہے کہ اگر یہ چار گھنڈے کی میں ویڈیو بنا دیتا ہوں اور جس چیز کو نہیں سیکھنا جس شخص کو بزنس سے related کوئی interest ہی نہیں ہے وہ چیز کو سیکھنا چاہتا ہی نہیں ہے وہ چیز کو نہیں سیکھے گا اور جس شخص میں سیکھنا ہے اس کو ہو سکتا ہے پوری ویڈیو میں کوئی ایک آدھی بات ایسی مل جائے جو اس کی mentality کو change کر دے جو اس جو آپ کی life کو change کر دے جو آپ کے mindset کو change کر دے اب invest اگر آپ خود پر کر لیتے ہیں یہ time اگر آپ خود پر invest کر تے ہیں کیونکہ پیسہ یہاں پر count نہیں ہو رہا آپ یہاں time invest کر لیتے ہو تو آپ کو میں نے جیسا کے اوپر لکھ دیا کہ یہ وہ investment ہے جو 100% safe and secure ہے time invest کر نے کے بعد آپ یہ سوچئے کہ آپ کو کبھی نقصان ہوگا اس کو آپ کو ہمیشہ فائدہ ہوگا یہ بات میری لکھ لیں اپنے ذہن نشین کر لیں بات کرتے ہیں بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے بزنس کرنا بہت مشکل ہے بزنس ریلیٹیڈ ہمیں بہت سے فیلیرز کو فیس کرنا پڑتا ہے بزنس ریلیٹیڈ ہمیں اپنا time invest کرنا پڑتا ہے اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ بات بلکل سچ ہے یہ ریلیٹی ہے اچھا میں آپ کو یہ بات کیوں بتاتا ہوں کیونکہ میرا مقصد آپ کو ریلیٹی سے اگاہ کرنا ہے نہ کہ آپ چار چاند لگا کے کوئی بات کر دینے ہو تو آپ پتا چلے کہ اس میں تو اتنی پرابلم ہیں اور جب آپ کسی کام کے پر تیار نہیں ہوتے انویسٹ میں کرتا ہوں اب بزنس سٹارٹ کر لوں بزنس سٹارٹ کرنے کے بعد مجھے جب فیلیرز آئیں گے مجھے جب مشکلات کو فیس کرنا پڑے گا مجھے جب ہرڈلز کو فیس کرنا پڑے گا تو میں کیا کروں گا میں ایک دفعہ ہوگا دو دفعہ ہوگا تین اس نے اتنا بتایا تھا کہ آپ ہر روز کا ایک لاکھ روپیہ کما سکتے اس بزنس سے لیکن مجھے اس نے یہ نہیں تھا بتایا کہ اس ایک لاکھ کو کمانے کے کیا ہوتا ہے کہ آپ میں سے جتنے زیادہ لوگ ہوں اور جو یہ لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں جو یہ مائنس رکھتے ہیں جو جن کی منٹیلٹی ہے جو بزنس منٹیلٹی کے لوگ ہیں ان کو ریالیٹی کا پتہ ہو اگین بولتا ہوں اس کا کام ڈی موٹیویٹ کرنا نہیں ہوتا میں اپنی ویڈیو بھی بنا چکا ہوں اگر میں کہتا ہوں کہ بزنس کا دوران آپ کو فیلیرز آئیں گے آپ کو ٹائم انویس کرنا پڑے گا آپ کو لوگوں کی باتیں سننا پڑے گی آپ کی جے میں پیسہ نہیں آئے گا اس سب کا مقصد کیا ہوتا ہے آپ کو کرتے ہو لیکن آپ کو اس کے ریسپونس میں کیا ملتا ہے آپ کو اس کے آٹپوٹ میں کیا ملتا ہے جناب یہ بھی ذہن میں رکھا کریں ہم لوگ یہ دیکھ لیتے ہیں ہمیں یہ سب کچھ فیس کرنا پڑے گا لیکن ہمیں اس کے آٹپوٹ کے بارے میں نہیں پتا ہوتا سٹائل آ بلین آ لائف ٹائل آ بلین آ آپ نے گوگل پہ جا سرچ کرنا آ اس پہ آپ کو کچھ ویڈیوز آجیں گی ایسے اس طرح سے کافی زیادہ ویڈیوز مل جائیں گی آپ کو اور آپ نے کیا کر نا ہے پہلی دو تین ویڈیوز دیکھ چاہے جو ان سے بھی ویڈیوز ہیں آپ وہ ویڈیوز دیکھیں اور بہت اچھے طریقے سے دیکھیں اور فلی اٹینشن کے ساتھ وہ ویڈیوز دیکھیں اچھا وہ ویڈیوز دیکھنے سے ہوگا گیا آپ ایک ٹوٹل انٹائرلی ڈیفرنٹ دنیا میں چلے جائیں آپ سوچیں گے کہ اتنی لگزری لائف اتنی چل لائف جت میں کوئی ٹینشن نہیں کوئی پرشانی نہیں اور وہ ہوگا بھی ریال کوئی فلمی سین نہیں یہ یہ واقعی لوگوں کی لائف ہے جو اتنے امیر ہو چکی ہیں ان کا لائف سٹائل آپ دیکھیں گے اچھا یہ دکھانے کا مقصد کیا ہے دکھانے کا مقصد یہ کہ آپ اس آٹپوٹ کو اپنے ذہن میں رکھیں دیکھیں انسان محنت کرتا ہے بہت محنت کرتا ہے اور محنت کرنے کے بعد محنت انسان کے ذمہ ہے انسان کا حق ہے انسان کا فرض ہے کہ وہ کسی کام کرنے کے محنت کرے لیکن اس محنت کا جو آٹپوٹ ملنا ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات کے ہاتھ پہ ہے لیکن ہمارا کیا ہے ہمارا believe یہ ہے کہ ہم ہمیشہ positive رہتے ہیں ہم ہمیشہ اللہ کی ذات کے بارے میں اپنے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچ دیں کہ ہم اگر اس کام کو کرنے کی محنت کر رہے ہیں تو ہمیں اللہ اس سلہ بھی اچھا دے گا ہم یہ اپنا mindset رکھتے ہیں تو محنت آپ کے ذمہ ہے لیکن محنت کے بعد جو آپ کا output ہے ہمیں یہ output ضرور ملے گا اور ہم اس چیز کو حاصل کر رہیں گے اب یہ آپ جان ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ اب ہی پاؤز کر نیکس ٹائم جب آپ میرے مو سے یہ سنیں کہ آپ کو فیلیرز کو فیس کرنا ہے آپ کو time consume کرنا ہے آپ جیب سے پیسہ آئے گا نہیں ہو سکتا ایک سال دو سال چھے ماہ آپ جیب سے پیسہ جاتا رہے آپ جیب میں پیسہ آئے گا نہیں تب آپ نے اس output کو ذہن میں رکھ لینا ہے کیا ہوتا ہے ہم لوگ انسان نیگٹیویٹی کے بارے میں بہت زیادہ اور بہت دیپ میں جا ایک ایک اسپیکٹ کو ذہن میں رکھ کے سوچ نیگٹیویٹی کو سوچ آسان ہوتا بہت مشکل ہوتا ہے تو جب بھی نیکس تیم آپ کے ذہن میں کو نیگٹیویٹی آئے تو آپ اپنے ذہن میں یہ رکھ لیا کریں کہ اگر اس کام کو کر لیتی ہیں اس کے بعد آپ کو کیا ملنا ہے بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو اپنی ایک مزیر کی لائف گزار رہے تھے مزیر کی لائف کیسے اپنی نائن ساتھ ٹائم سپینڈ کیا رات ہوگی فرینڈ کے ساتھ چل کیا سوگے لائف تھی لیکن انہوں نے اس کام کو چھوڑ دیا کیوں کیونکہ وہ بزنس کرنا چاہتے تھے بزنس کے لیے پاغل تھے تو انہوں نے اس چیز کو سیکریفائز کر دیا سیکریفائز کس بیس پہ کیا کیونکہ ان کے ذہن میں اس چیز کا آٹپوٹ تھا وہ پتہ تھا انہیں کہ آج میں جو کر رہا ہوں یا میں جو سیکریفائز کر رہا ہوں اس کا آٹپوٹ کیا ہونے مالے بھائی دیکھیں بہت سے لوگ ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایمیزون کے سی او جیف بیز جو اس میں پوری دنیا کے امیرہ دنیا میں کبھی کسی شخص نے اتنی دولت نہیں کمائی اکیلے شخص نے جتنی اس شخص نے کمالی ہے اس شخص کی جو ورث ہے وہ ہے دولار 200 بلین اچھا 200 بلین ڈالر اس بندے کی ملکیت ہے آپ مجھے یہ بتائیں بلکہ مجھے بتائیں آپ اپی گوگل پہ جائیے اور گوگل پہ جا کے سرچ کیجئے اس شخص کی پرانی لائف اس ٹیم کیا تھا ایک چھوٹا سا آفیس تھا اس آفیس میں وہ بیٹھا ہوا تھا ایک چھوٹا سا کمپیوٹر تھا اور کمپیوٹر کے ساتھ اس نے چھوٹا بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ کے ذہن میں وہ بات اچھے طریقے سے رہ جاتی ہے believe in yourself تب اس شخص کے پاس یہ چیز تھی ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں یا بہت سے ناکام لوگ ہیں جو اپنی لائف میں کچھ کرنا تو چاہتے تھے لیکن کر نہیں پائے کیوں کیونکہ ان کے پاس یہ ایک چیز نہیں تھی انہیں خود پہ یقین نہیں تھا یا دنیا میں بہت 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 بڑی جنگیں ہوئی ہیں اور وہ جنگیں کس بنیاد پہ جیتی گئی ہیں کیونکہ انہیں خود پہ یقین تھا انہیں خود پہ یقین تھا اپنے خدا پہ یقین تھا ہم لوگ خواب تو بڑے بڑے دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ بہت بڑا بڑا سوچ تو لیتے ہیں لیکن ہمیں خود کے بارے میں پتا نہیں ہوتا ہمیں اپنی کپیسٹیز کے بارے میں ہمیں ہماری میں کتنی کپیسٹیز ہیں یہی وجہ ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو اس دنیا سے جا چکی ہیں کیا تھا وہ بھی آپ کے میرے طرح دنیا میں خواب لے کے آئے تھے کچھ کرنے کا آکے خواب دیکھے امیر ہونے کا لیکن انہوں نے لوگوں کے ساتھ مشاورت شروع کر دی مشاورت شروع کرنے کے ساتھ تھا انہوں نے ٹائم بھی انویس کی تھا انہوں سب باتوں کا پتہ تھا جو میں آپ کو بتا رہو لیکن کیا چیز نہیں تھی انہیں خود پر یقین نہیں تھا یا جب تک آپ کو خود پر یقین نہیں ہوتا انسان کو خود پر یقین نہیں ہوتا نا تو وہ جیتی ہوئی جو بھی جیت جاتے ہیں کس بنیار پہ ان کو خود پر یقین ہوتا ہے خود پر بلیو ہوتا ہے وہ جانتے ہیں کہ ہم یہ کام کر لیں گے آج نہیں تو کل ہم یہ کر جائیں گے اب دیکھیں میں آپ کو یہ پرپس کیا ہے اس کے پیچھے یہ بھی ہے آپ کا خود پر بلیو پکا ہو جائے آپ خود پر کیونکہ آپ کو بلیو کس طریقے سے پکا ہوگا کیونکہ جب میں آپ بتاؤں گا بزنس کرو گے بزنس کے دوران آپ ہو سکتے فیلیرز بھی فیس کرنا پڑے ہو سکتے آپ ٹائم بھی ویس کرنا پڑے ہو سکتے ٹائم ٹائم تو ٹائم لیکن اس چیز کو فیس کب کریں گے جب آپ کے ذہن میں کیا ہوگا ultimate output ہوگا لیکن جب تک آپ کے ذہن میں یہ output ہی نہیں ہے اگر آپ آج فیلیر فیس کر رہے ہو اس دوبارہ فیس کرتے ہو اس کو ٹائم پہ consistent رہتے ہو آپ اس چیز کو go through کر جاتے ہو تو آپ کو اس چیز کا output کیا ملنے والا ہے اگر آپ کے ذہن میں ultimate منزل ہی نہیں ہے تو آپ کب تک کر لوگ اس چیز کو میں سکتے لیکن ہمیں اتنا بتا کہ جنت ہے اور جنت ہے کیا اور اس بنیاد پہ جو لوگ نیک عمال کرتے ہیں ہم لوگ نیک عمال کرتے ہم اس بنیاد پہ کرتے ہیں وہ نیک عمال سمجھ رہے بات کو لیکن جب تک آپ کو اس چیز کے آؤٹکم نہیں بتا اس چیز کے آؤٹکم نہیں بتا کہ آپ کو اس چیز کا آؤٹکم کیا آئے گا اور اگر جو آؤٹکم آنا ہے اس آؤٹکم سے آپ کیا چیز حاصل کر لوگ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں آپ کو آرپور کے بارے میں ذہن میں رکھنا چاہیے آپ جا کے ویڈیوز دیکھئے جیسا کہ آج ہرڈرز فیس کر رہے ہیں آپ آج پرابلم فیس کر رہے ہیں تو اس کے رسپونس میں آپ کو ایک ٹائم میں کیا آپ کو ریوارڈ ملنے والا ہے اچھا ایک بات تو یہ ہوگی کہ آپ خود پر بلیو ہونا چاہیے اب خالی خود پر بلیو ہونا بھی کافی نہیں ہے کیونکہ میں آپ یہ بات بتان رہا ہوں یہ ویڈیو بتانے کی یہ ویڈیو سوری بنانے کا میرا پرپس یہ ہی تھا کہ میں ایک پوائنٹ کے ساتھ دوسرے پوائنٹ کو لنک کروں اور ایک پورا جو ایک ہماری لسٹ بنے گی میں وہ آپ کو سمجھ جب بھی ویڈیو بناتا ہوں ویڈیو ایک سپیسیفک ٹاپک سے ریلیٹیڈ ہوتی اور میں اس ٹاپک سے یا کوئی بھی شک کسی ٹاپک سے ریلیٹیڈ بناتا وہ اس ٹاپک سے سوچ نہیں کر سکتا کسی اور ٹاپک کی طرف لیکن اس سیریز میں ہمارا یہ فائدہ ہوگا اگر ایک ٹاپک ڈسکس کر رہے اس ٹاپک سے ریلیٹیڈ جتنی زیادہ بات ہو سکتی ہیں میں آپ کو سمجھانے کی آپ کو بتانے کی پوری کوشش کیا کروں گے تاکہ آپ لوگوں کو اس چیز کا فائدہ ہو سکے آپ لوگوں کو پورا نولیج بات کے بارے میں ٹوٹل نولیج ہماری کونسیسٹینسی بلیو ہونے کیا صرف بلیو جو ہوتا ہے وہی کافی نہیں ہے ہمارے لئے بلیو کے ساتھ آپ کو کونسیسٹینٹ رہنا ہوگا آپ کو ایک چیز کے ساتھ جمع رہنا ہوگا کیونکہ دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے کامیاب بھی حاصل کی اگین آپ کو بتاتا ہوں فیلیر میں بار بار بتاؤں گا لیکن میری فیلیر آپ کے ذہن میں پڑھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں آپ کو ملنے والا وہ ذہن میں ہونا چاہیے میرے فیلیر لفظ آپ کے کانوں میں پڑھے گا فیلیر کے ساتھ آپ کے ذہن میں دنیا میں جتنے بھی سکسیسفل لوگ ہیں آپ اگر ان کی ہسٹری اٹھا کے پڑھتے ہیں تو آپ پتہ چلے گا اگر اگر انہیں کوئی پروڈکٹ بنایا ہے تو پروڈکٹ ان کا فیلیر میں گیا ہے آپ ایک بات بتاتا ہوں بہت سے لوگ ہیں سے جو پرفیکشن کے چکر میں رہتے ہیں جو اس چکر میں رہتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کر بلکل پرفیکٹ ہو اور اس پرفیکشن کے چکر میں وہ اپنے ٹائم بیسٹ کر لیتے ہیں اور اپنی لائف میں کچھ بھی اچیو نہیں کر پاتے دیکھیں اگر آپ کو سنگر بننا ہے نا آپ کا پہلا سانگ فلاوپ پہلی کوئی ویڈیو بنانے والے ہیں جیسے کہ میں یہ ویڈیو بنانے والے ہیں اگر آپ اس چکر میں رہتے ہیں کہ میرے پہلا پورا لیکسری کیمرہ ہو ایک اچھا مائک ہو پورا بیگرونڈ سیٹ اپ ہو یہ ہو وہ ہو جا کر میں ویڈیو بناؤں گا اور مجھے آپ کبھی بھی کبھی بھی میری بات ذہن میں رکھئے گا آپ کبھی بھی quality نہیں create کر سکتے without quantity ایک بات میں آپ کو لکھی دیتا ہوں یہاں پہ you cannot cannot create quality without quality آپ کبھی بھی quality نہیں بنا سکتے کسی چیز کی without quantity quantity کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ ویڈیو بناؤ اور ویڈیو بنانے کے لئے اگر آپ اس چکر میں رہتے ہو کہ مجھے بلکل level قسم کا مجھے بول بلکل professional way میں بول سک جس موٹیویشنل سپیکر کو بولتے ہوئے جس طریقے سے کسی بھی شخص کو بولتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور میں اس جیسے جب تک نہیں بول پاؤں گا میں تب تک کوئی ویڈیو نہیں بناؤں گا ایسا کبھی نہیں ہوگا پہلی ویڈیو اس جیسے بنانا چاہتے تو ایسا کبھی نہیں ہوگا میں لکھ دیتا ہوں کب ہوگا جب آپ اپنی کانٹی پہ کام کریں گے آپ ایک ویڈیو بنائیں گے دو بنائیں گے چار بنائیں گے پانچ چھے سات دس بارہ پچاس ویڈیو کے بار جا کے آپ دیکھنے لگیں گے آپ کی پہلی ویڈیو میں اور اولی ویڈیو میں کیا فرق ہے اس کے ایک 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 دیتا ہوں کوئی بھی دنیا کا کوئی اور شخص نہیں موٹیویشنل سپیکر اٹھا لیں دنیا کوئی بھی موٹیویشنل سپیکر اٹھا لیں یوٹیو پہ اس کے چینل پہ جائیے چینل پہ جانے اس کے چینل جب سٹارٹ ہوا تھا اس ٹائم کی ویڈیو دیکھیں آپ کو کہہ لو کہ آپ دماغ ہل جائے گا اگر آپ نہیں دیکھ اس کی ویڈیو تو دماغ ہل جائے گا یہ شخص ہے جس کی آج میں ویڈیو دیکھ جو ہمیں اتنا انسپائر کر رہے جو ہمیں اتنا influence دے رہے ہمیں وہ یہ شخص ہے جسے بولنا نہیں تھا جسے آئی کون ٹیک نہیں تھا بنانا تھا وہ یہ شخص تھا تب آپ پتہ چلے گا کہ آپ کبھی بھی quality create نہیں کر سکتے quantity کے بغیر آپ کو ہمیشہ quantity create کرنا پڑے گئے اگر آپ quality چاہیے تو اس شکر میں مت رہیے کہ آپ کو ہر چیز perfect چاہیے کوئی بھی چیز پروفیکٹ نہیں ہوتی ہے پروفیکٹ چیزیں بنتی ہیں کیسے بنتی ہے time کے ساتھ آپ کو time دینا پڑتا ہے تو سب سے پہلے آپ خود پہ یقین ہونا چاہیں گے کی یار for example میں studio میں جا رہا ہوں گانا record کروانے کے لیے اور آج میرا پہلا گانا پہلی break میں ہی ویسا ہو جائے جیسا میں چاہتا ہوں ویسا ہو جائے اگر میں جیسا گانا بنانا چاہتا ہوں ہر چیز time لیتی ہے اور ہر چیز کو گا میں ایک بات بتا دیتا ہوں آپ میں سے جو لوگ بزنس کر رہے ہیں یا start کرنے کی سوچ رہے یا coming days میں coming time میں coming period میں بزنس start کرنے کا mind رکھتے ہیں تو اپنے ذہن میں یہ رکھئے گا کہ آپ کو کم سے کم کم سے پانچ سال اپنے اگر آپ پہلے سے پتا ہوگا کہ آپ کو 3 سے 5 سال لگنے اپنے بزنس کو سٹینڈ کرنے کے لیے تو آپ اس time کو go through کرتے جاؤ گے لیکن جب آپ پانچ ماہ کے اندر ہوں جیسے بھی کروں کسی بھی حالت میں کروں اور اس time میں جب آپ خدا نہ یہ مجھ سے نہیں ہوتا یہ میرے کسمت میں نہیں ہے لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ 3 سے 5 سال لگیں گے آپ کو تب آپ کو پتا ہوگا یہ time لگے گا مجھے time invest کرنا پڑے گا اسی طریقے سے دنیا میں جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے ہیں انہ دنیا میں جتنی بھی بڑی بڑی چیزیں ہیں جتنی بھی بڑی achievements ہیں انہوں نے ہمیشہ time taking ہوتی ہے آپ کو time دینا پڑتے ہیں آپ sacrifices کرنے پڑتے ہیں اس لئے خود پر یقین رکھئے اور consistency کو اپنائے رکھئے کیونکہ دنیا میں جتنے بھی جتنے بھی امیر لوگ دوسری ذہنیت کے لوگ وہ ہر بات کو دوسری angle سے دیکھتے تھے میں ایک ویڈیو ہے mindset of a billionaire جتنے بھی ہوتے ہیں اگر آپ کوئی زمین دکھاتے ہیں کسی عام شخص کو زمین دکھاتے ہیں normal mentality شخص کو زمین یا land دکھاتے دیکھتے ہیں وہ زمین پہ یہ دیکھ لیتے زیادہ زیادہ کہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں اس زمین پہ رہ 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 ہوں لیکن لیکن ایک billionaire mindset کا شخص وہاں پہ یہ دیکھتا ہے کہ میں نے یہاں پہ ایک بہت بڑا مال بنا دیا اور اس commercial جگہ سے مجھے monthly basis پہ بہت اچھی amount of rental income receive اور یہ دیکھتا ہے اب سب سے پہلے یہ ہوتا کہ جتنے billionaires ہیں نا ہم میں سے بہت سے لوگوں کی پرابلم بلا کیا ہوتی ہے میں ایک بات بتاتا ہوں کہ ہم لوگ یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہماری gathering کا کیا influence ہے ہم پہ حدیث میں بھی آتا کہ بوڑی صحبت کے لوگوں سے بچنا چاہئے ہمیں اپنی gathering کا نہیں پتا ہم اپنے آپ کو ان لوگوں میں رکھتے ہیں جو خود تو اپنی life میں کچھ کرنا نہیں چاہتے اور ان میں اتنی negativity ہوتی ہے کہ وہ آپ میں بھی نیگٹی convert کر دیتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوسکتے آپ کا experience رہا ہو ایسا کہ کچھ لوگ ہماری life میں ایسے آتے ہیں جن سے بات ملک کے حالات نہیں ٹھیک یہ government نہیں ٹھیک ہے economy نہیں ٹھیک ہے دنیا میں ایسا ہو رہی ہے وہ خود اتنے negative ہوتی ہیں کہ ان کے ساتھ تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ اپنی negativity آپ میں transfer کر دیتے ہیں تو اس لیے جب بھی آپ نے اگر اگر آپ کامیاب ہونا تو آپ اپنی gathering کو سوچ سمجھ کریں اپنی gathering کو سوچ سمجھ کریں اس کو چونز کریں کہ آپ کو کس طرح لوگوں میں بیٹھنا ہے اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اگر آپ کامیاب چاہیے تو کم سے کم کم اپنے سے دس سال بڑے کامیاب لوگوں میں بیٹھنا شروع کیجئے ان کو اپنی gathering میں شامل کیجئے ہم لوگوں کی gathering ہی ہوتی ہے جیسے میں بتا چکا ہوں آپ کہ ہم لوگوں اتنی نیگٹیویٹی آ چکی ہوتی ہے کہ ہم اپنی منزل جا رہے ہیں یا وہ لوگ ہمیں آٹومیٹکلی پیچھے پوش کر رہے ہیں تو gathering بہت بڑا impact کرتی ہے اور بہت بڑا کہ لگو کہ سورس ہے آپ کامیابی کے لیے بھی اور آپ کی ناکامی کے لیے بھی اب gathering کے بعد ہماری جو اگلی چیز آتی ہے ہمارا وہ یہ آتا ہے کہ آپ اگر بزنس سٹارٹ کرنے والے ہو کوئی چلو کسی چیز کی بات نہیں کرتے آپ کوئی پروڈک بنانے لگے ہو یا کوئی سرویس بنانے لگے ہو تو آپ سکسیس فل کیسے ہوگی آپ کامیابی کیسے حاصل کروگے آپ باقی لوگوں کی نصبت میں بھی بزنس سٹارٹ کرنے لگا آپ بھی کرنے لگے تو آپ مجھ سے جلدی سکسیس فل کیسے ہوگے آپ مجھ سے جلدی سکسیس فل تب ہوگے جب یار آپ کوئی میں آپ لکھ کے بتا جاتا ہوں اگین یہاں پہ آپ لکھ کے کلیر اس لیے کر دوں تاکہ آپ اپنے نوڈ بھی کر لیں اور لکھ چیز جب انسان دیکھتا ہے وہ ازیاد جلدی ہوتی اور زیادہ easily ہوتی یونیک and different دیکھا جائے دونوں سیم ہی لیکن یونیک ہونا چاہیے آپ کا ایڈیا اگر آپ کوئی پروڈکٹ بنانے لگے آپ یہ مارکر ہے آپ یہ مارکر ہی بنانے لگے کوئی نیا بنانے لگے تو کوئی ایسا ڈیزائن کی جو انٹرلی different ہو جس یوز کر انسان کو ایک الگ سی feeling آئے اس طریقے سے جیسے بہت سی چیزیں ہمارے سامنے ہیں لوگ بزنس کرتے ہیں اور وہ بزنس کو اس طریقے سے ڈیزائن کرتے ہیں انسان کے ذہن میں چیز چھپ جاتی ہے کیونکہ دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاتا کہ جب بھی جیسے کہ میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ انسان موبائل پہلے سے بہت تھے ہیں بھی اور تھے بھی ہو سکتے آنے والے وقت میں اور کتنے موبائل کے بارے میں سوچتا ہے اس کے ذہن میں سب سے پہلے ایک موبائل فون آتا وہ آتا ایپل آتا کیوں آتا کیونکہ ایپل نے ویلیو کی ہوئی ہے جیسے بھی کیونکہ کسی نہ کسی طریقے سے ایپل ڈیفرنٹ ہے جیسے بھی چاہے اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے چاہے پرائنس کے لحاظ سے جو بھی ہے جیسے بھی اس نے کیا ایک اور سٹوری ہے اگر میں سوچتا ہے تو اس کے ذہن میں ایپل آتا ہے اس ٹھوٹی موٹی ٹیکسی کمپنی اور بھی بہت سی ہیں لیکن سب سے پہلے جب بھی انسان کسی ٹیکسی کمپنی کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کے ذہن میں سب سے پہلے اوبر آتا ہے کیوں آتا کیونکہ جیسے بھی وہ لوگوں کی mind میں switch کر کے گئے ہوئے جیسے بھی گئے ہیں یہ آپ کو سوچ نا ہے آپ جو بھی بزنس کرنا چاہتے ہو یہ آپ کو decide کرنے ہے کہ آپ اس میں unique کیسے ہو سکتے ہو آپ اپنے competitor سے different کیسے ہو سکتے آپ اپنا کوئی بھی product launch کرنے ہو آپ product launch کرنے سے پہلے یہ آپ کا کام ہے کہ سر آپ اس چیز کو unique اس طریقے سے بناتے ہو اس چیز کو different طریقے سے بناتے ہے یہ marker already کوئی بیچ رہا ہے یہ marker ایک اور company نہیں company آئی ہے وہ مارکر بناتی ہے جب already یہ marker ہے میرے پاس اور میں اس کو use بھی کر رہا ہوں تو میں اس مارکر کو کیوں خرید دوں گا چاہے اس کی پرائیس کام ہو یا کچھ بھی ہو میں اس کو کس وجہ سے خرید دوں گا میرے پاس کوئی ریزن ہونا چاہیے ریزن کیا ہوگا اس چیز کو کسی طریقے چاہے اس کی پرائیس کم کر دے چاہے اس کی کالٹی اچھی کر دے چاہے اس مارکر کے ساتھ مجھے 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 فری کر دے یا کچھ بھی کریں میں اس چیز کو تب خرید دوں گا جب یہ اس مارکر سے دیفرنٹ ہو جیسا کہ میں نے بتا دیا مارکر یہ بھی ہے اس کو میں کیوں خرید دوں گا ہو سکتا ہے اس مجھے فری کر دیتے ساتھ میں جو بھی ہمارا مارکر خرید دے گا میں انہیں یہ فری کروں گا اب دیفرنٹ ہو ہے اب میں اس مارکر کے ہوتے ہوئے اس مارکر سیل کرنے لگتے کچھ بھی کرنے لگتے انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم اس چیز کو ڈیفرنٹ کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو جب تک آپ کسی چیز کو ڈیفرنٹ نہیں کریں گے جب تک آپ کسی چیز کو یونیک بنانے کی کوشش نہیں کریں گے کامیاب نہیں سامنے پڑی ہیں تو ایک اور چیز بیچ میں گیار می چیز پڑی ہوئی ہے بیچ میں اور آپ کی نظر اس چیز کو چھوڑ کے اس چیز پہ جاتی ہے کیوں جاتی ہے کیونکہ باقی کی دس چیز سے ڈیفرنٹ ہے آپ کو کوئی پروڈکٹ لانچ کرنی ہے سب سے پہلے ٹائم آپ اپنا اس ٹائم پہ لگائیں کی آپ کو اس چیز کو کس طریقے سے یونی بنا سکتے بڑی بڑی کمپنی ملٹی نیشنل کمپنی اپنا بجر چیز پہ لگاتے ہیں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں وہ اس چیز پہ لگاتے ہیں ہم لوگوں کے سامنے چیز کو کس طریقے سے یونی بنا سکتے ہیں کس طریقے سے ڈیفرنٹ بنا سکتے ہیں آج کل ایڈوٹیزمنٹ سے لوگ پیسہ کیسے کمار رہے ہیں یہ فیس بوک ٹاپ ٹین میں مارک زکربگ ٹاپ ٹین میں کیسے آگئے ایڈوٹیزمنٹ کے تھو آیا اور ایڈوٹیزمنٹ لوگوں کو فائدہ کیوں دیتی ہے کیونکہ ایڈوٹیزمنٹ میں آپ لوگوں کو اپنی چیز سامنے انہیں دکھاتے ہیں جب تک آپ چیزوں کو یونی میں پریزنٹ نہیں کر پائیں گے آپ اپنے بزنس کو اتنی جلدی آگے نہیں لے کے جا سکتے بہت سے لوگوں کا بزنس کے فیلیر کے چانس یا بزنس میں اس طریقے کی پروگریس نہ ہونے کے چانس یہ ہوتے ہیں کہ وہ quality بھی دیکھ لیتے ہیں کہ quality بہت اچھی ہے یہ نیا مارکل ہے جیسے اسے ہی continue کرتے ہیں یہ نیا مارکل ہے اور یہ بہت اچھی quality ہے لیکن مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا مجھے اس چیز سے فرق پڑتا کہ اس میں یونیک بے شک وہ quality ہے لیکن مجھے کب پتا چلے گا جب یہ مارکر بنانے والا میرے مائنڈ میں یہ چیز ڈالے گا کہ اس کی quality جو مارکر مارکٹ میں ہے اس سے بہت اچھی ہے جب وہ یونیک کسی بھی سے ہو گا تب ہی جا کہ اس مارکر کو خرید دوں گا دیکھیں ایک اور بات میں آپ کو آج کی ڈیٹ میں بتا دیتا ہوں کہ آپ بزنس میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے پاس سکیل نہ ہو اس سکیل کا سکتا ہے میں ایک ڈیٹیل ویڈیو اس سکیل کے بارے میں ضرور بنا وں گا بات کر لیتے سکیل کے بارے سکیل ہے آپ کی سیلنگ سکیل جیسا کہ میں بولا بھی ہے یہ وہ سکیل ہے جس کے بغیر بزنس میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی یہ بات میں لکھ کچھ بیچا نہیں ہوتا بیچا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ذہن میں کبھی وہ بات آئی نہیں ہوتی سادہ سی مسائل دینے کے پانی پینے سے کیا کیا فائدے ہیں مجھے آپ کو یہ سمجھانا پڑے گا مجھے آپ کو یہ پانی پی کے آپ کیا فائدے ہیں پانی نہ پی کے آپ کو کیا فائدے ہیں یہ میرا کام ہے کہ جیسے بھی بیچ اس کے فائدے بتا کے اس کے نقصانات بتا کے کچھ بھی کر سیلنگ سکیل بہت امپورٹنٹ ہے اب بیشک بیشک پہلے لوگوں کو سیلنگ سکیل اس وجہ سی امپورٹنٹ تھی کیونکہ لوگ فیس ٹو فیس جا کے چیزیں بیچ کرتے تھے میں آپ کو چیز بیچ چاہتا ہوں مجھے ملاقات کرنا پڑے گی آپ کے پاس آنا پڑے گا اور آپ کو تب بیچ 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 آنا چاہیے مجھے کمیونی کرنا چاہیے میری بارڈ لینگویج چاہیے کچھ بھی ہے لیکن اب بیشک میجوری چیزیں ہماری آن لائن سیل ہوتی ہیں آن لائن بکھتے ہیں انسٹا گرام پہ فیس بک پہ ایمیز لیکن جیسا کہ میں بتا چکا اس چیز پہ میں اپنی ویڈیو بنا لیکن پہلے آپ فیس ٹو فیس جا کے چیز بیچ تے تھے اس لئے سیل سکل تھی آن لائن چیز بیچ تے اس لئے بھی سیل سکل ہے اس لئے تو سر کپی رائٹنگ جو ہے کپی ایڈ کو پڑھنے والا حیران رہ جاتا کہ اس چیز کے اتنے فائدے بھی ہو سکتے ہیں اس چیز کو اس طریقے سے ریپریزنٹ بھی کیا جا سکتے یا ان دریکلی وہ اس طرح حیران رہ جاتا ہے چیز کو ریپریزنٹ اس طریقے سے کیا جاتا ہے تو اس طریقے سے بہت سی چیز ہیں جو انسان کر سکتے اپنی لائف میں اپنی سکس کے لئے کر سکتے اس میں سب سے پہلی چیز ہے آپ سی سکھ لیں میں آپ گارنٹی دیتا ہوں اگر آپ بزنس نہیں بھی کرتے اگر آپ کے پاس یہ ایک سکل ہے تو مجھے ان بہت سی چیز ہیں اس میں آپ کوپی رائٹنگ بھی کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس صرف یہ ایک سکل ہے اور آپ بزنس نہیں بھی کرتے آپ کو جوب کی کمی نہیں ہونے والی میں سادہ سی مسائل دیتا ہوں کہ مجھے اچھا چیز چیز سکتا ہے میری کمپنی کا ترن آور ہے ایک کروڑ روپے آ لیکن کوئی شخص آتا ہے وہ میری کروڑ کی سیل کو دو کروڑ کی سیل پہ لے جاتا ہے تو آیا کہ میں اس شخص کو رکھوں گا نہیں رکھوں گا اور وہ شخص وہ کام کس بیس پہ کرے گا کیونکہ اس کے پاس سیلنگ سکل کی اتنی امپورٹنس ہے اور اس سکل میں اگر آپ سیلنگ سکل کی بات کرتے ہیں آپ کسی کو چیز بیچنے کے لیے آپ کو صرف چیز بیچ بیچ نہیں آنا چاہیے آپ کی body language بھی ہوتی ہے آپ کی مشکل ہے بہت مشکل ہے لیکن بات جاتے جاتے پھر وہ ہی کر دوں گا کہ اس کا output کیا آنے والا تو چیز کوئی بھی مشکل نہیں ہونے والی ہر چیز آسان ہو جاتی ہے اگر آپ کے ذہن میں وہ output ملنے والا یہ چیز ہوتی ہمیشہ فوکس سے ہمارا آج یہ ہے کہ ہم لوگ چاہتے بھی ہیں اور نہیں بھی چاہتے نہیں بھی چاہتے کہ ہم چاہتے تو ہیں اور نہ چاہتے کیوں ہے کیونکہ ہمارا فوکس نہیں ہوتا ہماری attention نہیں ہوتی ہمارا mindset نہیں ہوتا ہے ہمارا mindset ادھر ادھر کی چیزوں میں کہہ لوگ دوسری چیزوں میں اتنا ڈائیوار ہو چکا کہ ہم سکس کے بارے میں کبھی اتنا سوچتے ہی نہیں ہے یا میں ایک مثال دیتا ہوں Majority times ایسا ہوتا ہیں کہ ہم کسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کافی times سوچ رہے ہوتے تو ایسا ہوتا ہے کہ چیز ماری تو automatically وہ گاڑی مجھے روڈ پہ نظر آنے لگ جاتی کیا ہوتا کہ انسان کے mind میں انسان کے دماغ جو ہے وہ سوچتا ہے تو وہ صرف اندر ہی نہیں سوچ تھا آپ کے چاروں طرف کچھ ایسی ریز نکلتی ہیں جو باہر کی دنیا کو آپ کا signal بھیج دی ہی گیدر کرتے جب آپ پوزیٹی سوچتے ہیں پوزیٹی ریز آپ کی باڈی سے ڈسچارج ہوتی ہیں تو وہ باہر دنیا میں جو پوزیٹی ریز ہیں انہیں ایکٹرکٹ کر رہتی ہیں آپ کی طرف اس لیے یہ ہوتا کہ انسان کو اچھا لگ رہا ہو نا کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ جب انسان کو کچھ بہت خوشی محسوس کر رہا ہو تو اسے اچھے چیز ہونے لگ جاتی ہے لیکن ایسا فیس کیا ہوگا کہ انسان کو اچھا فیل نہ کر رہا ہو تو اس کو بری لگ جاتی ہے اچھی چیز جو جب اس کا موڈ اچھا تھا اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی لائف میں اپلائے کرتے ہیں تو میں گرینٹی سے کہہ سکتا ہوں آپ کا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے ہونا چاہیے یہ مائنڈ سیٹ آپ کا چینج ہونا چاہیے تو اپنی آج کی ویڈیو کے لیے ابھی آپ مجھے اجازت دیجئے اپنی نیکس ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی 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 کم سے کم کم سے کم ہفتے میں ایک ویڈیو اپنی اپلوڈ کیا کروں لیکن سوچنے کے بعد کافی ٹائم لگا مجھے اور سوچنے کے بعد میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو کی بجائے میں اپنی ایک سیریز کو سٹارٹ کر دیتا ہوں اس سیریز میں ہم لوگ شیئر کیا کریں بزنس سے ریلیٹیڈ باتیں کیجول بات ہوا کرے گی کوئی سپیسیفک ٹاپک نہیں ہوا کرے گا یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی سپیسیفک ٹاپک نہیں ہوا کرے گا جیسے لیندھی سیریز ہوں گی لیندھی اپیسوڈ ہوں گی آدھے گھنٹے کی پونے گھنٹے کی ایک گھنٹے کی اپیسوڈ ہوں گی اور اس میں ہم سیرف نورملی کیجول وے میں بزنس ریلیٹیڈ بات کیا کریں گے ٹھیک ہو گیا اور اس سیریز کی جو اپیسوڈ ہوں گی انہیں دیکھیں گے کون لو بیلکل بات یہ انہیں دیکھیں گے کون لو انہیں وہ لوگ دیکھیں گے جو اپنی لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں انہیں دیکھیں گے وہ لوگ جو اپنی لائف میں کامیہ بھی ہر شخص چاہتا ہے ہر شخص چاہتا ہے کہ يا میں زیادہ زیادہ پیسا کماؤں امیر ہو جاؤں یا اپنی لائف کو فانانچلی سٹیبل کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کا کچھ چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے چیزیں کونسی ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ اپنا انویسٹ کرنا پڑے گا دیکھیں دنیا میں نا کوئی بھی چیز فری میں نہیں ملتی آپ کو کچھ بھی اس دنیا میں فری میں نہیں ملتا ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے اس سے ریلیٹن میں نے ایک ویڈیو بھی بنایی تھی ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے آپ کو وہ قیمت ادا کرنا پڑتی ہے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ دنیا کی سب سے safe and secure investment کونسی ہے like اردو میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ ایسی کونسی investment ہے جو آپ کی 100% safe and secure ہے کہ آپ investment کر دیتے ہو اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ میں آپ کو 0.0000001% بھی آپ کو اس چیز کا شک بھی نہیں ہے کہ کیا آپ کی investment میں آپ کو نقصان ہوگا ایسی کونسی investment مجھے بتائیں ایسی کوئی investment ہے دنیا میں میرے خیال سے تو ایسی کوئی بھی investment نہیں ہے لیکن ایک investment ایسی ہے کیا جو آپ کر لیتے ہو اور اس کو کرنے کے بعد آپ اپنے ذہن سے نکال دو کیا آپ کو کبھی نقصان ہو سکتا ہے اور اس investment کا ہنڈرڈ کیا 1000% آپ کو اس investment کا ریٹرن بھی آتا ہے ہے نا مجھے کی investment وہ investment کونسی ہے میں آپ کو یہاں پہ لکھ کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لکھ بھی لیں اور اپنے ذہن میں بھی رکھ لیں اس چیز کو وہ ہے investment in yourself وہ investment جو آپ خود پہ کرتے ہیں میں رائٹنگ کو تھوڑا سکی نور کیجئے گا اس چیز کو میں پہلے معذرت کر لیتا ہوں یہ وہ investment ہے جو آپ کر لیتے ہیں اور کرنے کے بعد آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا اور اس کی 100% ریٹرن آتا ہی آتا ہے اب اس investment میں کیا آتا ہے آپ کا time ہو سکتا ہے آپ time invest کرتے ہیں یا آپ پیسہ invest کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ہیں آپ دیکھیں میں یہاں پہ یہ سکھانے کا آپ سے پیسہ تو کوئی charge کر نہیں رہا ٹھیک ہے money تو آپ سے کوئی charge نہیں کر رہا لیکن آپ کو time consume کرنا پڑتا ہے اور اس ویڈیو کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس ویڈیو کو دیکھیں گے کون لوگ ان ویڈیو کو کون لوگ دیکھیں گے وہ لوگ دیکھیں گے جو اپنی life میں کچھ کرنا چاہتے ہیں کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں دیکھیں پیسہ کمانے سے مطلب اگر میں یہاں پہ کوئی word use کرتا ہوں کہ یہ جو شخص پیسہ کمانا چاہتا ہے پیسہ کمانے سے مطلب میرا وہ نہیں ہے کہ آپ کے kitchen money kitchen money تو یار دیکھیں ایک مزدور ہے وہ بچارہ مزدور ہی کرتا ہے سارا دن وہ بھی کمالت ہے kitchen money تو یار ایک ready لگانے والا بھی کمالت ہے یہاں پہ ہمارا مطلب kitchen money سے نہیں ہے یہاں پہ ہمارا مطلب ہے کہ آپ اپنی life میں کم سے کم کم سے کم ملینئر ضرور بنے تو جو بھی ہمارا knowledge ہوگا یہ اس سے related ہوگا اور ذہن میں یہ بھی بات رکھیے گا کہ آپ کو کم سے کم اپنے mind کو اتنا broad رکھنا ہے اتنا broad رکھ کے ان باتوں کو سننا ہے ان باتوں کو سمجھنا ہے اور سمجھنے کے بعد اپنی life میں apply کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ جتنا بھی knowledge ہے وہ اس شخص کے لیے جو کم سے کم اپنی life میں ملینئر تو ضرور بننا چاہتا ہے ٹھیک ہوگا یہ بات اب یہ دیکھیں کہ یہ وہ investment ہے جو آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں دے گی لوگ کہتے ہیں کہ یار property میں invest کر دیں اگر آپ نے long term کے لیے investment کرنی ہے تو آپ کسی property میں کر دیں لینڈ میں کر دیں زمین میں investment کر دیں اسے کیا ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی وہ زمین کی value اس property کی value بڑھ جاتی ہے اور آپ کو نقصان نہیں ہوتا اور آپ کو فائدہ ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے یہ بات بلکل ساتھ ہے لیکن ادھر بھی hundred percent safe and secure investment نہیں ہے property میں land میں بھی لوگوں کو نقصان ہو جاتا ہے لیکن یہ وہ واحد ایسی investment ہے جو آپ کی hundred percent safe بھی ہے safe بھی ہے اور secure بھی ہے secure بھی ہے ہندر پرسنٹ safe and secure investment یہ ہے جو آپ اپنے آپ پہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں یہاں پہ آپ کو میں یہی بات آپ کو ایک دوسری example کے طور پر بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اگر یہی ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اگر اسی ویڈیو کا میں آپ سے چلو زیادہ ناسی لاکھ روپیا ناسی ایک ہزار پہ بھی چارج کرنا سٹارٹ کر دوں نا تو مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی شخص نہیں آئے گا چند لوگ ہیں ہندر میں سے کہلو کہ two percent یا three percent لوگ آئیں گے جو اس چیز کو دیکھنا پسند کریں گے لیکن میں آپ کو free of cost میں یہاں پہ شیئر کروں تک کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنے زیادہ لوگوں کو ہو سکے ہماری youth میں جتنے زیادہ لوگوں کو ہو سکے اس چیز کا financial educate کیا جا سکے انہیں اس چیز کے بارے میں پتا ہو سکے کیونکہ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ان کے پاس definitely کوئی نہ کوئی ایسی چیز تو ضرور ہے کوئی نہ کوئی ایسا mindset تو ضرور ہے جو ہم لوگوں کے پاس یہ باقی لوگوں کے پاس تو ہمارا مطلب ہے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنے زیادہ لوگوں کو ہو سکے اس چیز سے related ہم educate کر سکیں جو ہم نے اپنے business سے سیکھی ہے وہ ہم انہیں سکھا سکیں جو ہم نے اپنے personal experience سے سیکھی ہے وہ ہم انہیں سکھا سکیں یا جو ہم نے پڑھ کے سیکھی ہے وہ ہم آگے اسے deliver کر سکیں جیسا کہ میں پہلے بھی بتاتا ہوتا ہوں کہ knowledge share is equal to knowledge square کہ جو knowledge آپ share کر دیتی ہو آپ کا وہ knowledge double ہو جاتا ہے اور میں آپ لوگوں سے بھی اس کے response میں میں آپ لوگوں سے یہ ہی چاہتا ہوں کہ آپ کو جو knowledge میں share کر رہا ہوں آپ اس سے آگے share کریں آپ اس ویڈیو کو آگے share کریں کیونکہ میں یہ نہیں کہتا کہ اگر ایک گھنٹے کے اگر آپ یہ ویڈیو بنتی ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور یہ ایک گھنٹے کی ایک گھنٹے کی ویڈیو میں جتنی بھی میں باتیں کرتا ہوں ساری آپ کو understand ہو سکیں ایسا نہیں ہوتا ہے اس میں ہو سکتے چند باتیں آپ کو مل جائیں پوری ویڈیو کے دوران جو آپ کی life کو change کر دیں جو آپ کے mindset کو change کر دیں جو آپ کی mentality کو change کر دیں کیونکہ میں آپ کو اپنا ایک person experience بتاتا ہوں میں book reading نہیں تھا کیا کرتا مجھے پتا بھی نہیں تھا کیا یہ book reading کیا ہوتی ہے مجھے کرنا بھی نہیں تھی آتی اور میں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا ایک دفعہ ایسا ہوا وہی ایک time تھا کہ میں ایک book خرید کے گھر لے آیا business related book تھی میں خرید کے گھر لے آیا اپنے اور لا کے میں نے اس کو اپنے wardrobe میں اپنی cupboard میں رکھ دیا اور وہ وہاں پڑی رہی کم سے کم 5-6 ماہ وہ book وہی پڑی رہی ایک time ایسا آیا ایک دن ایسا آیا کہ میں میں نے وہ book نکال لیا اور اس کا پہلا پیج پڑھنا start کیا وہ دن تھا آج کا دن میں کہ میں کبھی بھی book reading نہیں چھوڑتا چاہے مجھے مرضی stress ہو چاہے میں طبیعت بھی میری upset ہو یا کچھ بھی ہو میں اپنی book reading ضرور continue کرتا ہوں جس دن میں book reading نہیں کرتا اس دن مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جس طریقے سے میں نے کھانا نہیں کھایا کیونکہ ہوتا یہ ہی ہے کہ اگر یہ چار گھنڈے کی میں ویڈیو بھی بنا دیتا ہوں ہونا اور جس چکس نے اس چیز کو نہیں سیکھنا جس چکس کو business سے related کوئی interest ہی نہیں ہے وہ اس چیز کو سیکھنا چاہتا ہی نہیں ہے وہ چیز کو بالکل نہیں سیکھے گا اور جس چکس نے سیکھنا ہے اس کو ہو سکتا ہے اس پوری ویڈیو میں پوری ویڈیو میں کوئی ایک آدھی بات ایسی مل جائے جو اس کی mentality کو Change کر دے جو اس کے mindset کو change کر کے رکھ دے جو اس کی سوچ کو Change کر کے رکھ دے اور اس کی سو چینج ہونے سے اس کی آگے کی پوری لائف چینج ہو جائے میری بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ asset deliver میں آپ کو ضرور کروں جو آپ کی life کو چینج کر دے جو آپ کے mindset کو چینج کردے اب انیویس اگر آپ خود پہ کر لیتے ہیں یہ time اگر آپ خود پہ انیویسٹ کرتے ہیں کیونکہ پیسہ یہاں پہ count نہیں ہو رہا آپ یہاں پہ time invest کر رہے ہیں اور اگر آپ time invest کر لیتے ہو تو آپ کو میں نے جیسا کے اوپر لکھ دیا کہ یہ وہ investment ہے جو procrast safe and secure ہے time invest کرنے کے بعد آپ یہ مر سوچیں کہ آپ کو کبھی اس کا نقصان ہوگا اس کو آپ اس کا آپ کو ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا یہ بات میری لکھ لیں اپنے ذہن نشین کر لیں چاہے جیسے بھی ہوگا آپ کو اس چیز کا فائدہ ضرور ہوگا اس چیز کی گارنٹی میں آپ کو دیتا ہوں اب آگے چلتے ہیں کہ بزنس ریلیٹڈ بات کرتے ہیں بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ بزنس کرنا بہت مشکل ہے بزنس ریلیٹڈ ہمیں بہت سے فیلیرز کو فیس کرنا پڑتا ہے بزنس ریلیٹڈ ہمیں اپنا ٹائم انویس کرنا پڑتا ہے اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ بات بلکل سچ ہے یہ ریلیٹی ہے اچھا میں آپ کو یہ بات کیوں بتاتا ہوں کیونکہ میرا مقصد آپ کو ریلیٹی سے اگاہ کرنا ہے نہ کہ آپ کو کوئی فلمی سٹوری سنانے کا نہ کہ آپ کو وہ کہتے ہیں کہ چار چاند لگا کے کوئی بات کر دینے کا کہ یار آپ کل کو جب وہ کام کرنے کے لیے جاتے ہو تو آپ کو پتا چلے کہ یار اس میں تو اتنی پروبلمز ہیں اور آپ پہلے سے اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوتے اور جب آپ کسی کام کے لیے پہلے تیار نہیں ہوتے اور آپ کو وہ پروبلمز فیس کرنا پڑتے ہیں تو آپ بہت جلد ہمت ہار جاتے ہو اس کی ایک ایک اگزامپل میں آپ کو اس طریقے سے دیتا ہوں کیا فور اگزامپل مجھے کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ فرہان آپ یہ بزنس کر لو اور اس بزنس کو یہ یہ اتنا جلدی اس کو کرنے سے پروفٹ آ جاتا ہے میں منتھلی بیسس بزنس پر 30 لیک روپیز یا 50 لیک روپیز اس بزنس سے ان کر رہا ہوں اور بزنس سٹارٹ کرنے کے چھ ماہ کے بعد میری یہ ارننگ تھی میں بہت خوش ہوں گا میں کہوں گا ٹھیک ہے بھائی میں کر لے تو انویسمنٹ کیا وہ کہتا ہے کہ بھائی میں جو کر رہا ہوں بزنس انویس میں کرتا ہوں اب بزنس سٹارٹ کر لو میں کر لوں گا بزنس سٹارٹ کرنے کے بعد مجھے جب فیلیرز آئیں گے مجھے جب مشکلات کو فیس کرنا پڑے گا مجھے جب ہرڈلز کو فیس کرنا پڑے گا تو میں کیا کروں گا میں ایک دفعہ ہوگا دو دفعہ ہوگا تین دفعہ ہوگا جب مجھے پروبلمز فیس کرنا پڑے گی مجھے وہ چیز چھوڑنا پڑے گی میں ہمت ہار جاؤں گا کیوں کیونکہ میرا وہ مائنڈسیٹ ہی نہیں ہے میں نے اس بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں ہے میرا کبھی اس بارے میں میں ذہن ہی نہیں گیا مجھے صرف اس نے اتنا بتایا تھا کہ آپ ہر روز کا ایک لاکھ روپیا کما سکتے اس بزنس سے لیکن مجھے اس نے یہ نہیں تھا بتایا کہ اس ایک لاکھ کو کمانے کے لیے آپ کو کتنیا کتنا مشکلات برداشت کرنا پڑے گی کتنی ہرڈلز برداشت کرنا پڑے یہ مجھے نہیں تھا بتایا اور جب مجھے واقعی وہ ہرڈلز فیس کرنے کا ٹائم آیا اور مجھے ریالٹی میں وہ ہرڈلز فیس کرنا پڑے تو میرے میں اتنی کپیسٹی نہیں تھی میرا وہ مائنڈ بنا ہی نہیں تھا ہوا کہ میں ان چیزوں کو فیس کر سکتا اس لیے میرا آپ کو یہ چیزیں یہ باتیں بتانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ میں سے جتنے زیادہ لوگ ہوں اور جو یہ لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں جو یہ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں جو جن کی منٹیلٹی ہے جو بزنس منٹیلٹی کے لوگ ہیں ان کو ریالٹی کا پتہ ہو اگین بولتا ہوں اس کا کام ڈی موٹیویٹ کرنا نہیں ہوتا میں اپنی ایک ویڈیو بھی بنا چکا ہوں اس بارے میں کہ اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ بزنس کا دوران آپ کو فیلیرز آئیں گے آپ کو ٹائم انویسٹ کرنا پڑے گا آپ کو پرابلمز آئیں گی آپ کو لوگوں کی باتیں سننا پڑے گی آپ کی جے میں پیسہ نہیں آئے گا آپ کو جے سے پیسہ لگانا پڑے گا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے ڈی موٹیویشن نہیں ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ریالیٹی بتا دینا اور ریالیٹی بتانے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کا ریوارڈ کیا ملنے والا ہے آپ کو اگر آپ آج کی ڈیٹ میں یہ سب کچھ کرتے ہو لیکن آپ کو اس کے رسپونس میں کیا ملتا ہے آپ کو اس کے ریپلائے میں کیا ملتا ہے آپ کو اس کے آٹپوٹ میں کیا ملتا ہے جناب یہ بھی تو ذہن میں رکھا کرے نا ہم لوگ یہ تو دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں یہ یہ پرابلم آئیں گی ہمیں یہ سب کچھ فیس کرنا پڑے گا لیکن ہمیں اس کے آٹپوٹ کے بارے میں نہیں پاتا ہوتا ٹھیک ہے آپ آٹپوٹ سے ریلیٹیر میں آپ کو ایک بات بتانے باتوں اب یوٹیوب پہ جائیے یوٹیوب پہ جا کے آپ نے یہ سرچ کرنا لائف سٹائل circumstance of a billionaire lifestyle of a billionaire آپ نے گوگل پہ جا کے سرچ کرنا بنیام یوٹیوب پہ جا کے سرچ کرنا ہے اس پر نا آپ کو کچھ ویڈیوز آ جائیں گے ایسے ایسے اس طریقے سے نا کافی زیادہ ویڈیوز مل جائیں گے آپ کو اور آپ نے کیا کرنا ہے پہلی دو تین ویڈیوز دیکھنے ہیں جو ان سے بھی ویڈیوز ہیں آپ وہ ویڈیوز دیکھیں اور بہت اچھے طریقے سے دیکھیں اور فلی اٹینشن کے ساتھ وہ ویڈیوز دیکھیں اچھا وہ ویڈیوز دیکھنے سے ہوگا کیا آپ ایک ٹوٹل انٹائلی ڈیفرنٹ دنیا میں چلے جائیں گے آپ سوچیں گے کہ یار اتنی لگزری لائف اتنی چل لائف جت میں کوئی ٹینشن نہیں کوئی پرابلم نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے اور وہ ہوگا بھی ریل کوئی فلمی سین نہیں ہے یہ یہ واقعی لوگوں کی لائف ہے جو بلینئر لوگوں کی لائف ہے جو لوگ اتنے امیر ہو چکے ہیں اس لیول پہنچ چکے ہیں ان کا لائف سٹائل آپ دیکھیں گے اچھا یہ دکھانے کا مقصد کیا ہے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس آٹپوٹ کو اپنے ذہن میں رکھیں دیکھیں انسان محنت کرتا ہے بہت محنت کرتا ہے اور محنت کرنے کے بعد محنت انسان کے ذمہ ہے انسان کا حق ہے انسان کا فرض ہے کہ وہ کسی کام کرنے کے لئے محنت کرے لیکن اس محنت کا جو آٹپوٹ ملنا ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات کے ہاتھ پہ ہے لیکن ہمارا کیا ہے ہمارا بلیو یہ ہے کہ ہم ہمیشہ پوزیٹیو رہتے ہیں ہم ہمیشہ اللہ کی ذات کے بارے میں اپنے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں کہ ہم اگر اس کام کو کرنے کی محنت کر رہے ہیں تو ہمیں اللہ تعالی اس کا صلح بھی اچھا دے گا ہمیں اللہ تعالی اس کا صلح بھی بہت بڑا دے گا ہم یہ اپنا مائنسٹ رکھتے ہیں تو محنت آپ کے ذمہ ہے لیکن محنت کے بعد جو آپ کا آٹپوٹ ہے وہ اس پہ آپ کا یقین ہونا چاہیے ہمیں یہ آٹپوٹ ضرور ملے گا اور ہم اس چیز کو حاصل کر کے رہیں گے ابھی آپ نے جانا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ابھی پاوز کر کے آپ جا کے یہ سرچ کریں سرچ کرنے کے بعد دو تین ویڈیو دیکھیں اور تب ویڈیو دیکھنے کے بعد تب نیکس ٹائم جب آپ میرے موہ سے یہ سنیں کہ یہ آپ کو فیلیرز کو فیس کرنا ہے آپ کو اپنا ٹائم کنزیوم کرنا ہے آپ کو جیب سے پیسہ ابھی آئے گا نہیں ہو سکتا ہے ایک سال دو سال چھے ماہ آپ کی جیب سے پیسہ جاتا رہے آپ کی جیب میں پیسہ آئے گا نہیں تب آپ نے اس آٹپوٹ کو ذہن میں رکھ لینا ہے کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ انسان جو ہے نا انسان نیگٹیوٹی کے بارے میں بہت زیادہ اور بہت ڈیپ پی میں جا کے ایک ایک اسپیکٹ کو ذہن میں رکھ کے سوچتا ہے اور نیگٹیوٹی کو سوچنا آسان ہوتا ہے پوزیٹیوٹی کو سوچنا بہت مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب بھی نیکس ٹیم آپ کے ذہن میں کوئی نیگٹیوٹی آئے تو آپ اپنے ذہن میں یہ رکھ لیا کریں کہ یار اس کا آٹپوٹ آپ کو کیا ملنا ہے اگر آپ اس کام کو کر لیتی ہیں اس کے بعد آپ کو کیا ملنا ہے یار بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جو اپنی ایک مزے کی لائف گزار رہے تھے مزے کی لائف کیسے اپنی نائن ٹو فائف جوب کرتے تھے صبح اٹھتے تھے نہایا بریکفاتس کیا اور ڈریس اپ ہوئے اور جوب پہ چلے گئے جوب کی جوب سے واپس آئے اور واپس آئے کا شاہر لیا فیملی کے ساتھ ٹائم سپنٹ کیا رات ہوگی فرینڈ کے ساتھ تھوڑا وہ چل کیا سوگے کہ ان کی لائف تھی اور ٹھیک ٹھاک منتلی بیسیس پہ ان کو پیسہ بھی آرہا تھا لیکن انہوں نے اس لائف کو چھوڑ دیا انہوں نے اس کام کو چھوڑ دیا کیوں کیونکہ وہ بزنس کرنا چاہتے تھے ان کے اندر ایک آگ تھی بزنس کو کرنا چاہتے تھے وہ بزنس کے لئے وہ پاگل تھے تو انہوں نے اس چیز کو سیکریفائز کر دیا سیکریفائز کس بیس پہ کیا کیونکہ ان کے